نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کے نماز پڑھا رہا ہوتا صورت فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میرے ماں کہتی بیٹا محمد تمہیں ماں کے لئے نماز توڑ دیت ماں کو تو دیکھا ہے نا باپ تو دیکھا نہیں باپ تو ماں کے پیڑ میں تھے اللہ نے بھولا لیا ماں کو چھ سال دیکھا ہے اور اب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ راستے میں ایک جگہ آتی ابوہ مدینہ سے دو دن دو رات کا فیصلہ ہے میرے نبی کی ماں کی عمر ہے پچیس سال اور کالے پہاڑ ہیں میری زندگی سفروں میں گزری جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا کالے پہاڑ اثر دھل چکی تھی سورج پیلا پڑ چکا تھا ویرانہ رشت چودہ سو سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی جب سن دو ہزار کی بتا رہا ہوں ایسا ویرانہ کے دل ڈر رہا تھا ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے اور میں چودہ صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھیوں ہوتی ہیں کبھیوں ہوتی ہیں میرے نبی کی گھبرہت سے آواز نے نکل لئی وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں آواز نہیں آواز نہیں بولا نہیں جا رہا بچتی شمہ بھڑکتی ہے تو آخری زور لگا کے چند بول بولے کلو حیین میت و کلو جدید انبال بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آگیا ہے ولقد ولد تو تہرہ لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسہ دینے والا کوئی نہیں کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ایک نوکرانی تھی امی ایمن اس سے کوئی تسلی نہیں مل لی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں انہیں پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی ہونچ ہے جتنا یہ ہے اتنا ہی ہونچ ہے تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑ گئے چھے سال کیوں امی ایمن پیشے گئی دوڑ کھے چشم فلک بھی رو رہی تھی اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا ہوں حالانکہ دو چار دس دفعہ کوئی چیز سنا تو آدمی یوسٹو ہو جاتا ہے لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹری اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں امی ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے جب امی ایمن قریب آئی ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے پھر آپ کہاں چلی گئے آپ کہاں چلی گئے معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں تو امی ایمن نے کہا بیٹا اٹھو کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا آپ میں بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے کدھر جاؤں کہ بس میں نہیں جاؤں گا امی ایمن نے کھینچا کھینچا جب اندرستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹیں پہ بٹھایا اور آگے دو راتیں دو دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوئے نہ ہائے بند ہوئی ہے ستاون سال کے بعد آپ حج کے لئے نکلے آپ کی عمرت ترے سٹھ سال تھے آپ کے ساتھ اس وقت کو چالیس پچاس ہزار کا مجمع تھا جب آپ ابواہ کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے پیچھے پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سوائے چند قریبی لوگ جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا وہ اوپر ایسے تھڑا سا ونا ہوئے قدرتی جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے معبوب کی ماں کے لئے اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے سنگ اثر ہے اپرل کا مہینہ ہے گرمی شدید ہے تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے گھٹنیں اٹھائے اور ہاتھ ہی یہاں رکھے یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا اور سر گھٹنوں نے دیا ایسے یوں اور پھر رونا شروع کیا پھر اتنا روئے کہ داڑی سے بھی آنس اٹھا پک رہا تھا اور سینہ بھی سہرہ تر ہو گیا تھا احرام میں اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے ہیں ستہ ستوین دن بندہ دکھ بھل جاند ہے ساتوین دن رونا بھی چاہو تو آنسوں نہیں نکلتا ہے ستاون سال کے بعد اللہ کا بے دیدار ہو چکا ہے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے حبیب حبیب اللہ حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم تاہا یاسین مزمل مدثر مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر عزیز حریص رعوف رحیم رحمت اللی العالمین اتنی بڑی ہستی جس کی پیوڑی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھ سوئے اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا میں مسلے پہ کھڑا اتار میری ماں کہتی محمد تمہیں کہتا جی میں نواز توڑ دوں